جس کے کان ہو وہ سن لے اور جس کی آنکھیں ہو وہ دیکھ لے زیادہ تر لوگ جب ان رہ سمائی کاموں میں لگے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی طرح کا آکلٹ ہو چاہے وہ دندرمنطر ہو یا سیٹنیزم ہو یہ چاہے کسی بھی طرح کا ہو لیکن لوگ یہ کہہ کر جیسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہم اس سے کسی کو نقصان تھوڑی پہنچا رہے ہیں مطلب اگر میں کسی کا ہاتھ دیکھتا ہوں تو یہ کسی کو نقصان تھوڑی پہنچا رہا ہوں میں لوگوں کا ٹیرو کارڈ جرور دیکھ رہا ہوں لیکن یہ بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا اور میں چاہے کرسٹل بال میں بھوش بھی دیکھتا ہوں لیکن میں نقصان نہیں پہنچا رہا جبکہ سچا ہی ہے کہ یہ پہنچا رہا ہے سب سے پہلے یہ آپ ہی کا نقصان کرتا ہے آپ پربو کے لیے بہت مطلب پون ہیں اور دوسرا نقصان اس کا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ وہ منتر پڑ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے جس کے لیے ہیکسہ بنایا اس پہ منتر پڑایا اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے تو آپ ابھی نا سمجھ ہیں مجھے لگتا ہے کہ سب لوگ اپنی تلوار لے کر کے آ جائے ہیں کیونکہ اگر آپ نہیں لائے ہیں تو آج میں آپ کے لیے ایک word of wisdom دے رہا ہوں کبھی اپنی تلوار کے بینا کہیں مجھ جائے گا کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کس طرح کے dragon سے آپ کا سامنا ہو جائے دیکھئے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں یہاں بلکہ یہ کی پرمیشور کیا کہتا ہے اس بارے میں اور اب ہم جائیں گے ویوستہ ویورن اٹھاوے ادھیائے میں اور ہم یہ دیکھیں گے کہ پربو اس بارے میں آخر کیا کہتے ہیں ویوستہ ویورن اٹھارہ اور اس کی ہم دیکھیں گے نوی آیت کو اب آپ کو ایک بات سمجھنے کی یہاں ضرورت ہے پرمیشور اگر کسی چیز کو مطلب ایک ایسی بات جسے پورے دل سے اس نے ناپسند کیا ہو اس پوائنٹ تک جہاں وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا دیکھئے پرمیشور پاپی سے نہیں پاپ سے گھرنا کرتا ہے جب میں پرمیشور کی نندہ میں لگا ہوا تھا اور اس جادوی گولے میں دوشت آتماوں کو بلا رہا تھا اس نے مجھ سے نفرت نہیں کی بلکہ جو کام میں کر رہا تھا اس سے کی اس نے نفرت سیٹنیزم سے کی تھی اب ہم یہ دیکھیں گے پرمیشور گھرنیت کام ابومینیشن کی سے کہتے ہیں وہاں نوی آہت میں اس طرح سے لکھا ہے کہ جب تم اس دیش میں پہنچ جاؤ جو تمہارا پربو تمہیں دیتا ہے تب وہاں کی جو جاتیاں ہیں ان کے انسار جو گھنونے کام ہیں ویسے کام تم مت سیکھ لینا تم لوگوں میں سے کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے بیٹیوں کو آنگ میں بلی کر کے چڑھا دے یہ انسان کی ہوم بلی ہے اور کوئی بھاوی کہلانے والا نہ ہو یہ ڈیوینیشن ہوتا کیا جانتے ہیں بھوش بتانا آپ کرسٹل بول میں دیکھتے ہو آپ وہ جاتے ہو ویجی بورٹ چلانے کے لیے آپ نے اپنے ٹیرو کارڈ بنوائے ہیں ون آئین ہنڈرڈ کی پاپ کی لائن پہ بات کی ہے دھیان دیجے میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ سائیکیک ہوت لائن ہے وہ سین کی ہوت لائن ہے ہم بعد میں بھی اس بارے میں بات کریں گے کہ کیسے یہ کام کرتے ہیں اور پھر لکھا ہے کہ شب اشب مہرت ماننے والا نہ ہو یہ کیا ہے اپنے بھاگیا یا قسمت کو شروع کرنا تاروں کے حساب سے سورج کے حساب سے سولر سسٹم کے حساب سے اور وہ آگے اس طرح سے کہتے ہیں چینٹر یعنی ٹونہ کرنے والا نہ ہو جب آپ اس ورٹ چینٹ کو سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ایسی بات جو بار بار دھورا دھورا کر بولی گئی ہو جیسے کی بول کر کچھ کہا گیا لیکن جروری نہیں ہے کہ یہ صرف بولا ہی جائے آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ آپ کے بچوں پر پانچ ہزار سے آٹھ ہزار سندیش جو اوچیتن من میں ڈالے جا رہے ہیں ان اکلڈ کارٹون کے ذریعے سے جو وہ صبح شنیوار کو دیکھتے ہیں اگر آپ ویڈیو ٹیپ کر کے دیکھیں ان سارے پروگرام کو وہ جو شنیوار کو لے کر کے آتے ہیں ان کارٹون چینلز پر اور اگر بعد میں آپ اسے شلو موشن میں کر کے دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ جائیں گے وہ گارنٹی سے اور یہ جو چینٹرز ہوتے ہیں یہ آپ کو کچھ ایسا کام کروانے کے لیے بات دکھرتے ہیں اپنے ان منتروں سے دوسرے شبدوں میں وہ کام بہت ہی لبھاونا دکھائی دینے لگے گا آپ کو معلوم ہے آپ اس پوائنٹ تک آ جائیں گے جہاں پر آپ پر وہ چیز کاؤو کر لے گی کہ بار بار یہ بولا جا رہا ہے کہ آؤ آؤ چک کے دیکھو اور پھر کچھ سمیہ کے بعد آپ نے اس کا سوات چک لیا ہے اور آپ کو اتنی بھوک لگے گی اس کی آپ اس پوائنٹ تک آ چکے ہیں یہ مکھ روپ سے کیول اور پرمپرہ طریقے سے صرف ایک جادو گرنی ہے جو پرانی کلاہوں کا استعمال کرتی ہے میں پھر سے بتاتا ہوں کیول مکھ روپ سے صرف ایک عورت ہوتی ہے جو کی پراچین کلاہوں کا استعمال کرتی ہے ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا ہے کہ کسی پورش کو ان کے ان کریا کلاپوں کو دیکھنے کی عزازت ملی ہو اور آگے کہا گیا ہے بازیگر کے بارے میں اب یہ بازیگر کیا ہوتے ہیں یہاں بہت سی عورتوں کے بگل میں بازیگر بیٹھے ہیں ایمین وہ ایسا کہتے ہیں کہ چارمر یعنی بازیگر نہ ہو اب یہ جو بازیگر ہوتے ہیں یہ دھیرے دھیرے آپ کو جیت لیتے ہیں یہ ایک طرح سے کینڈی کی طرح ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا شیطان کیسے کینڈی کی طرح چیزیں ڈالتا ہمارے سامنے یہ تھوڑا سلو یہ چکنے میں اچھا ہے اس کو کھا کے دیکھو اور لینے کے لیے بھی بار بار آتے رہو اور لینے کے لیے بار بار آو اور تب تک فس نہ جاؤ تب تک آتے رہو اب یہ جو چارم ہے یہ ایک طرح کا چن بھی ہو سکتا ہے یا ایک جویلروی بھی ہو سکتی ہے کچھ چن میں ابھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ہو سکتا ہے یہاں پر بھی کچھ عورتیں پہن کے بیٹھی ہو پریز گارڈ اب آپ ان سے چھوٹنے والی ہیں اور آگے یہ اس طرح سے کہتا ہے کہ اوجھاؤں کے دوارہ آتماوں سے پوچھنے والا نہ ہو فیملیئر سپیرٹ والی دوشت آتما ہوتی ہے جو آپ سے بہت زیادہ فیملیئر ہے اور آپ کو بہت اچھے سے جانتی ہے جب آپ نیا جنم پاتے ہیں یا اپنا جیون پربھو کو دیتے ہیں اس وقت پرمیشور آپ کو ایک ایسے رستے پر یا مارک پہ لے آتا ہے جہاں آپ کو چلنا ہے اور تب شیطان لگاتا ہے آپ کے پیچھے دوشت آتماوں کو دو اور کبھی کبھی دو سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور تب یہ دوشت آتمایں آپ کے پیچھے چوبیس گھنٹے تین سو پینسٹھ دن پورے سال کے لئے لگ جاتی ہیں ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کیا اس رستے سے ہٹانے کے لئے جہاں پرمیشور چلانا چاہتا ہے اور یہ بہت اچھے سے کام کرتی ہیں بہت سے لوگوں پر کیا بھی ہے میں آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں اب مان لیجئے کوئی آدمی ہے جو شراب پینے والا رہا ہو وہ ہر رات روز پی کے آتا ہے کبھی کبھی وہ گرتے پڑتے آتا ہے دروازے کے پاس گر جاتا ہے وہ کھٹ کھٹ آتا ہے اور کھلنے کا انتظار بھی نہیں کرتا ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے بچوں کو مارتا ہے اب ایسا آدمی چھٹکارہ پا گیا اور وہ کہتا ہے کہ میں شراب سے چھوٹ گیا ہوں اور اب وہ آزادی سے چل رہا ہے اب اندازہ لگائیے وہ سب سے پہلے کس سے ملے گا اپنے پرانے پی اکڑ دوستوں سے اور یہ سب سنیوگ سے نہیں ہوتا ہے اور اب دوسری بات لیتے ہیں مان لیجے کہ ایک ایسا آدمی ہے جو ڈرگز لیتا ہے اور وہ بہت ساری چیزیں اپنی نسوں میں ڈال رہا ہے سالوں سے اور اب نسے بھی جواب دینے لگ گئیں ایسے پوائنٹ تک اب یہ کہتا ہے کہ میں ڈرگز سے چھوٹ گیا ہوں نہیں اب اندازہ لگائیے اس کی ملاقات کن سے ہوگی جن کے ساتھ وہ نشہ کرتا تھا یا ہو سکتا ہے ڈرگ ڈیلرز اور یہی ان کا کام ہوتا ہے کہ ان سب باتوں کو سامنے لائیں تب وہ بار بار کوشش کرتے ہیں کہ جس رستے پر پرمیشو چاہتا ہے آپ کو اس سے ہٹا دے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ مسیحی ہونے پر بھی بیٹھ کے ایسے کیوں کہتے ہیں پربو مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ اتنی جنگ کیوں ہے مجھے تو آپ کا بچہ ہونا چاہیے اور ابھی بھی لگاتار مجھے ان سب باتوں میں فس کر لڑنا پڑتا ہے یہ اسی لئے ہے کہ آپ کے پیچھے دشت آتمائیں لگی ہیں شاشتر میں دیکھئے پاولوس ایسا کہتا ہے کہ مجھے ایک دودھ دیا گیا کہ میرے شریر میں ایک کانٹا چبھایا گیا تاکہ شیطان کا ایک دودھ مجھے گھون سے مارے پاولوس جب مسیح بنا اس سے پہلے وہ کیا کرتا تھا وہ ستاتا تھا اور ہتیاں کرواتا تھا پربو کے لوگوں کی تو وہ دشت دودھ اس کو بھیجا گیا تھا تاکہ اسے یہ بتا ہے کہ چوبیس گھنٹے ساتوں دن تین سو پینسٹ دن سال میں تم پرمیشور کی سیوہ کیسے کر سکتے ہو جب تم نے اس کے لوگوں کو مارا ہے یہ اسی طرح سے کام کرتا ہے اور تب آگے ایسا لکھا ہے ویسے میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں آپ نے ان دشت آتماؤں سے تب سمپرک ساتھ لیا جب آپ انکل ٹوم اور انٹی کلیرا کی آتمہ کو بلا رہے تھے جو مر کے اس جہان میں چلے گئے جہاں سے کوئی نہیں آتا ہے ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ پرمیشور کا وچن اس بارے میں کیا کہتا ہے یہ اس طرح سے لکھا ہے کہ منوشی کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد اس دنیا میں بار بار آپ آتے ہیں ایسا ہی لکھا ہے ٹھیک ہے ایک اور دیکھئے منوشی کا ایک بار مرنا اور پھر آتما کی طرح بھٹکنا ادھر ادھر تیہ ہے ایسا نہیں لکھا ہے وہاں کہا گیا ہے نیائے ہونا تیہ ہے اوہ تو اس کا مطلب دوبارہ نہیں آتے ہیں تو پھر ہم کسے بلا رہے تھے جب وہ آنکھیں پلٹ گئیں اور آواز بدل گئی مجھے بڑا عزیب لگتا ہے جب یہ لوگ جاتے ہیں سیونس کرنے کے لیے جہاں پر آپ کے پاس مادیم بھی ہوتا ہے اور ایک ایسا ویقتی بھی جو سمپرک بنا کے دیتا ہے اس جگہ سے جہاں سے کوئی نہیں آتا اور ان میں سے ایک آتما آتی ہے آپ کے پریوار کے اس صدر سے کی جو کی اس دنیا میں چلا گیا ہے اور آپ اس سے سمپرک بنانا چاہتے ہو اور یہی ہے وہ جسے کہتے ہیں سائیکیک ہوت لائن میں اسے سین ہوت لائن کہتا ہوں یہ سائیکیک ہوت لائن نہیں ہے اگر آپ سائیکیک لوگوں کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے پرانے نیم میں اگر آپ ایک سچے بھشوکتہ ہیں اور آپ کو ایک سچا نولیج دیا گیا ہے اور آپ 99% ہی صحیح رہے تو آپ پر پتھر واہ ہوگا جب تک آپ مرے نہیں اور یہاں پر 1900 نمبر دیئے ہیں مجھے اچمبہ ہوتا ہے میں ٹی وی پر دیکھا کرتا تھا 1900 نمبر میں سے آپ کوئی اپنا نکال سکتے ہو میں تو اسے ہوروسکوپ راشی فل ہی کہوں گا وہ راشی فل تو نہیں ہے لیکن آپ یہاں اپنا ہوروسکوپ نکال سکتے ہیں اور پھر آپ کے تارے ستارے کیا کہتے ہیں یہ لوگ بتائیں گے آپ کے لئے تاروں میں کیا لکھا ہے اور اب پربو کی استطیح ہو کہ 1900 نمبروں میں سے آپ اپنے ٹیرو کارڈ بنوا سکتے ہیں جو کی فون پر آپ کو سنائے جائیں گے کیا یہ عدبت نہیں ہے ان پروگرام میں سب سے زیادہ کھٹکنے والی بات مجھے یہ ہے کہ جو گواہیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر عورتوں کی ہوتی ہیں اور جانتے وہ کہتی کیا ہے ہو میرے سائیکک میں یہ نکلا ہے کہ میرا بائی فرنڈ کہاں پر ہے وہ ابھی کس کے ساتھ ہے اور وہ کیا کر رہا ہے کیا یہ عدبت نہیں ہے نہیں وہ سائیکک والا پاپ کس نے کیا پہلے اس لڑکی نے وہ گھرنٹ کام کیے ہم نے ابھی پڑھا اور جو دوسرا ویکتی جس نے پاپ کیا وہ ہے بائی فرنڈ کیونکہ وہ رشتے سے بچ کے بھاگنا چاہ رہا ہے اب یہاں ایک دشت آتما ہے جو بائی فرنڈ کے چاروں اور ہے یا اسے پکڑے ہیں اور اس بائی فرنڈ کو وہ دشت کام پاپ کرنے کے لئے اکسا بھی رہی ہیں اور اب یہ ڈیمن جو ہے اس ڈیمن سے بات کر رہا ہے جو کی لڑکی کے اندر ہے یہ ایک ڈیمن ہوت لائن ہے یہ ایک سائیک ایک ہوت لائن نہیں ہے آپ کے پاس دو دشت آتما ہے جو ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ آدمی کر کیا رہا ہے اسی طرح سے یہ کام کرتی ہیں اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ بھوت سادنے والا نہ ہو اور بھوت سادنے والا وزرڈ وہ پرش ہوتا ہے جو کی بحاس کرتا ہے کالے جادو کا وہ اندکار کے کام اسے وارلوک بھی کہا جاتا ہے تو جو وچ ہوتی ہے وہ مکھ روپ سے صرف اور صرف ایک عورت ہی ہو سکتی ہے اور وزرڈ اور وارلوک وہ ہوتے ہیں جو کالے جادو کا بھیاز کرنے والے پرش ہیں اور آگے لکھا ہے کہ نیکرومنسر نہ ہو اب یہ نیکرومنسر بھوتوں کا جگانے والا وہ وقتی ہوتا ہے جو مرے ہوئے لوگوں کی آتماوں سے بات کرتا ہے اب یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں واقع پلٹ جاتی ہیں اور ان کی آواز بالکل اچانک آپ کے مرے ہوئے جن جیسی ہو جاتی ہے جو کی اس دنیا میں چلا گیا ہے آپ کو معلوم ہے یہ دشت آتما ہے اس مرے ہوئے وقتی کو اتنے اچھے سے جانتی ہیں کہ اب اس کی وہ نکل کر سکتی ہیں ہو بھو مطلب انتر بتا پانا بہت ہی مشکل ہے کہ آپ جس سے بات کریں وہ مرہ ہوئے وقتی نہیں ہے اور وہاں پر پھر پرمیشور بول رہے ہیں جتنے ایسے ایسے کام کرتے ہیں وہ سب یہہوہ کے سممک گھرنیت ہیں اور انہی گھرنیت کاموں کے کارن تیرا پرمیشور یہوہ ان کو تیرے سامنے سے نکالتا ہے تو اپنے یہوہ کے سامنے صد بنے رہنا آپ کا نہیں پتا but I love the word of God مجھے اس سے پیار ہے جب پرمیشور کوئی سچ پرگٹ کرتے ہیں تو کاغج کے ان ٹکڑوں کی طرح ہوتے ہیں جن کو آپ پکڑ کے ایسے رکھیں اور اگدام سے کھولیں کر کے وہ اڑ جاتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی آنکھیں کس طرح سے کھولی میں آپ کو بتاؤں جھوٹ سے سمجھوتا ہو سکتا ہے سچ سے بحث نہیں ہو سکتی پرمیشور کا سچ کھل جانے کا مطلب ہے کہ آنکھوں کی روشنی لوٹ آنا تاکہ آپ دیکھ سکیں جب میں پیدا ہوا تو مجھے نہیں معلوم تھا میرے خون کے رشتے کے ماں باپ کون ہیں میرے بلٹ پیرنس کے بارے میں مجھے صرف اتنی جانکاری ہے کہ میرے پتا ایک پولیسمن تھے اور میری ماں نرس تھی میں آپ کو اپنی عمر نہیں بتاؤں گا لیکن میں پیدا ہوا تھا 50's میں ٹھیک ہے مطلب لیٹ 50's میں اور اس وقت بچے کو گود لینا کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا تھا اتنے پیپر وغیرہ نہیں بھروایا جاتے تھے جتنے کی آج بھرتے ہیں اس وقت بہت آسان تھا آپ نے ڈاکٹر سے بات کی ڈاکٹر نے ہاسپٹل سے بات کی اور بس یہ سب ہو جاتا تھا اگر آپ کا نام وہاں اوپر لیسٹ میں چڑھا دیا گیا ہے تو آپ کو وہ بھی بھی مل جائے گا اور میرے جو پیرنس سے وہ بہت آشیشت تھے میں ایک ایسے پریوار میں گود لیا گیا میرا مطلب ہے کہ پرمیشور کی ہی یوج نہ تھی یہ نشچ ہے اور جو میرے پتا تھے وہ ہی میری دنیا تھے وہ سائیکلوجی کے پروفیسر تھے ہیوی ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جو کی نورت ویسٹ اوکلما یونیورسٹی کلاتی ہے اور جو میری ماں تھی وہ ایک ٹیچر بھی تھی لیکن جب میں سیوڈ ہوا ہوں اس کے بعد پرمیشور نے مجھے بہت ساری چیزوں کو دکھایا ہے ویسے میں دو فروری 1978 کو سیوڈ ہوا تھا اور تب پربو نے مجھے دکھایا کہ میری پرانی پیڑیوں میں جادو ٹونا ہوا ہے اور میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بچہ ہونے پر میرا جو بچپن تھا وہ بہت ہی سامانے ترے کا تھا بس صرف ایک چیز تھی اور وہ یہ تھا کہ میں بچوں کے ساتھ جو چاہتا تھا وہ ان کے ساتھ گھٹ بھی جاتا تھا کوئی بڑی بات نہیں بس چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے بچوں کا سائیکل سے گر جانا اور انہیں خروش لگ جانا لیکن وہ تب ہوتا تھا جب میں چاہتا تھا ہو جائے میں سوچتا تھا یہ تو بڑا کول ہے یہ تو ایک وردان ہے اور میں بس اس سے مجھے لیتا تھا اور میں جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا میرا جو اکرشن تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا جادو کے لیے اور اکلٹ کے لیے اور یہ جو تنتر منتر کے کلا ہوتی اس میں بھی مجھے بہت پسند تھا وزرڈ آف لاؤ وہ جب بھی ٹی وی پر آتا تھا میں اسے ہی دیکھا کرتا تھا اور جب میں چھوٹا تھا تو مجھے یہ ہورر موویز بہت اچھی لگتی تھی اور میں جانتا ہوں کہ یہاں پہ بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ابھی بھی پسند ہے اور میری پسندیدہ موویز تھیں فرینکنسٹائن لیکن ہاں اب آ گئے ہیں اور میں ایسا بچہ تھا جو کی رات میں ہی یہ سب دیکھتا تھا اور جب ٹی وی بند کرتا تو اس کی روشنی بند ہونے سے پہلے بیڈ میں گز جاتا آپ سمجھ رہے ہیں نا اور آپ بس اپنے کانوں کو ڈھک لیتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں کیا کوئی چیز آس پاس بول تو نہیں رہی ہے کچھ اور یہ بڑا رومانچت کرتا تھا اور ہمارے بچے بھی آج کل ایسے ہی ہیں وہ کہیں گے کہ انہیں ڈرنا پسند نہیں لیکن وہ ڈرتے ہیں اور یہ ہی سب تو آج کل چلن میں یہ چلن میں اتنا زیادہ ہے کہ وہ لوگ اس سے بڑا پسند کرتے ہیں ہانٹڈ ہاؤس میں جانا ہانٹڈ ہاؤس میں ہوتا ہی کیا ہے یہ ہالوین میں کھڑے کیے جاتے ہیں اور جیسیز ٹائپ کے لوگ اسے کھڑا کرواتے ہیں یہ تو پتہ ہی ہوگا وہ ڈرنا چلن میں ہے اسی لئے وہ وہاں جاتے ہیں کیونکہ ڈرنے میں مزہ آتا ہے اور میں ان چیزوں کو دیکھا کرتا تھا اور ان سے بہت زیادہ ہی آکرشت ہو گیا اور جتنا زیادہ میں اسے دیکھ رہا تھا اتنا زیادہ میں انٹرسٹڈ ہو رہا تھا وچ کرافٹ کرنے میں اور میں تنترمند سے جڑی ہوئی زیادہ سے زیادہ چیزیں دیکھنا چاہتا چاہے وہ وچے ہو یا اکلٹ ہو کوچھ بھی ہو اور جب میں نے کالج میں قدم رکھا تو میں اس کالج میں گیا جہاں میرے پتا نے پڑھایا تھا میں ایسا کبھی نہیں کرتا کیونکہ چاہے کتنا بھی کوشش کر لو وہ آپ کو ایک اگزامپل بنائی لیتے کہ یہ دیکھو میرا بیٹا ایسی اور باتوں کی وجہ سے بھی تو جب میں کالج پہنچا تو میں اپنے پتا کے پتیچنوں پر چلتے ہوئے میں بھی ایک ٹیچر بننا چاہتا تھا اور میں چاہے بڑے بچے ہوں چاہے چھوٹے بچے مجھے مل جائیں میں چاہتا تھا انہیں انگلیش میں سپیچ دینا سکھانا تو میں نے اس طرح کا اپنا گول سٹ کیا اور جب میں آگے چل کر کہ اپنے فائنل سیمسٹر میں اپنے آسائنمنٹ جمع کرنے والا تھا اور آسائنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے پانچ مہینے کا ہی وقت تھا ہمیں سب سے پہلے ایک نیبند لکھنا تھا انگلیش میں اور اس طرح سے آپ کو انگلیش میں نمبر ملیں گے اور تب آپ اس ایسے کو اپنے سپیچ کلاس میں سپیچ کی طرح بولیں گے تب آپ کو اس پیچ کے نمبر ملیں گے تو میں نے سوچا آخر میں کس چیز پر لکھوں اس دنیا بھر میں میں کس بات پر لکھوں میں نے سوچا کہ میں پرمارت کروں گا کہ یہ جادو ٹونا اور یہ تندرمند کام نہیں کرتے کیونکہ یہ میں نے ٹی وی پر اتنا زیادہ دیکھ لیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ٹی وی پہ ہی ہوتا ہے بس یہ جو بھوچ سادنے والے ہوتے ہیں صرف ٹی وی پہ ہی ہوتے ہیں اچھی وچ بری وچ یہ سب ہوتے ہی نہیں ہیں تو میں نے اسے اس طرح سے لکھا کہ یہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں اور میں نے ایسا کر بھی دیا آکال ہومہ کی چھوٹے سے کس بے میں جہاں صرف ایک ہی لائبریری ہے اور ایک ہی بک سٹور ہے نیچے اور وہ جو بک سٹور ہے وہ ڈرگ سٹور ہے تو میں اس لائبریری میں جا کر کے ڈھوننے لگا ہر طرح کی کتاب کو جو جادو ٹونا سے سمبند رکھتی ہیں ٹیلے اٹھانا لیں میسونک لوج والے بھی ایسا ہی کرتے ہیں وہ اپنے لوگوں کو بھیج کے سب گڑائپ کروا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے وہ کیا وشواس کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ میں جاؤں گا اس ڈرگ سٹور میں اب اور البہ جس کس بے سے میں آتا ہوں یہ بہت ہی چھوٹا کس بہ ہے میرا مطلب ہے کہ وہاں پر سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور سب کو ایک دوسرے کی گتیویدیاں بھی معلوم ہیں تو میں اس ڈرگ سٹور کے اندر گیا اور میں نے بہت دھیرے سے پوچھا جادو ٹونے پہ کچھ کتابیں ہیں وہ بولا کیا میں بولا آپ کے پاس کچھ کتابیں ہیں جادو ٹونے پہ وہ بولا مجھ سے میں تمہاری ماں کو بلاؤں میں نے کہا نہیں تو مجھے دوسرا وچھا رہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے بھاگ لو لیکن اب میں کیا کروں گا ٹھیک ہے میں ان میکزین کے پتے پہ لکھوں گا اور آکلٹ کی کتابوں کو مانگاؤں گا آپ کو معلومی ہوگا کہ میکزین کے پیچھے کچھ پتے دیئے ہوتے ہیں جس میں آپ دس یا پندرہ ڈالر بھیج دیتے ہیں تو وہ آپ کو بھیجتے ہیں اور وہ آپ کو ایک کتاب میل کر دیں گے اور میرے پاس آئیں بیس سے زیادہ میں نے انہیں پورا پر ڈالا اور میں نے کہا ارے مجھے تو اس سے بہت زانکاری ملی ہیں اور تب میں نے سوچا کہ اگر میں اسے یہیں ختم کر دیتا ہوں یہاں تک تو ایسے کے لئے بہت اچھا ہے لیکن اگر مجھے اس پر کچھ بولنا پڑ گیا تو یہ جروری ہے کہ میں ایسے کہوں کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ یہ کام نہیں کرتا کیونکہ میں ایسے کچھ لوگوں سے ملا ہوں جو خود کو تانترک کہتے ہیں اور میں نے انہیں دیکھا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوا تو میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے ایک جادوگرنی ڈھونڈنی ہوگی اب آپ ایسا تو نہیں کرتے آپ کیمپس میں سب کے پاس جا کے پوچھیں کیا تم ویچ ہو ہے نا ایک ہی نہیں ان میں سے کچھ ہوتے ہیں لیکن اور تب میں نے کچھ سمیں نکالا اور میں ایک سٹوڈنٹ سینٹر میں ایک دن گیا ہوا تھا میں وہاں راک اینڈ رول میوزک بجاتا تھا راک اینڈ رول بینڈ میں تو میں تب سے بجا رہا تھا جب میں تیرہ سال کا تھا اور میں نے تین سی ڈیز بھی ریکارڈ کی ہیں الگ الگ گروپ کے ساتھ بس ان کا ہوا کچھ نہیں سوائے میری دیوال میں لگا اور بس پوسٹر بنا کے کیتے کو یہ بھی کیا ہے میں نے ان میں سے ایک میں ہوں اور تب میں میٹل ہیوی میوزک بجاتا تھا اور جو ڈرمر تھا وہ الگ علاقے سے تھا اور میں ایک دن سٹوڈنٹ سینٹر میں اپنے وہ اسائنمنٹ لئے کے بیٹھا ہوا تھا اور میں بہت ڈپریس لگ رہا تھا اس نے پوچھا کیا ہوا کیا ہے تمہیں میں نے کہا پتہ نہیں یار بس مجھے یہ والا جو میٹر ہے نا اس پہ تھوڑی جانکاری چاہیے میرے پاس کچھ ہی مہینے بچے ہیں اس ایسے کو پورا کرنے کے لئے اور پھر مجھے اس کے اوپر سپیچ بھی دینی ہے اور مجھے اس پہ جانکاری نہیں مل رہی اس نے پوچھا اس میں کرنا کیا ہے میں نے کہا مجھے پرماڈیت یہ کرنا ہے کہ جادو ٹونا تنتربند کام نہیں کرتے اس نے کہا تمہیں پکا پتہ ہے یہ میں نے کہا ہاں مجھے پکا ہے میں نے آج تک کچھ دیکھا ہی نہیں میں نے لوگوں پہ دھیان دیت لیکن لوگوں نے بھی کچھ دکھایا نہیں اس نے کہا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں میں نے کہا یہ کیسے کروگے میں تمہیں کپل سے ملوا سکتا ہوں وہ جادوگر ہیں نہیں وہ کچھ لوگوں کو جانتے میں نے کہا بہت صحیح مجھے انتظار رہے گا اور صحیح میں اس نے مجھے کرن این کرسٹی سے ملوایا اب یہ کنی جو تھا اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے آج ہپی دنوں کا کوئی آدمی رہ گیا اس کے لمبے بال بکھرے ہوئے رہتے تھے اور داڑی بلکل علجی ہوئی تھی آنکھیں اس کی چڑی ایسے رہتی تھی کیونکہ چوبیس گھنٹے کا ناشا کرتا تھا اور جو اس کی سندر سی پتنی کرسٹی تھی وہ سنہرے بالو والی خوشنوما بچی تھی وہ ہمیشہ لانگ ڈریس پہنتی تھی سینڈل کے ساتھ اس کی کلائی میں ہمیشہ مالائیں بند ہی ہوتی تھی اور وہ پوری منکو والی مالا پہنی رہتی تھی وہ منکے کی دکان تھی سمجھ گئے نا اور مجھے ان سے ملوائے گیا اور مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا مجھے ان کے پاس بار بار جانا بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ انہوں نے ہی سب سے پہلے مجھے الیس ڈی ڈرگ میسکلین ڈرگ اور بیلڈ ڈرگ دیا اور ہشیش اور میروینہ دیا میرے مطلب آپ جو چاہتے تھے وہاں وہ سب کچھ تھا اور آپ کو اچھا لگے گا وہاں بیٹھنا نشے کرنا اور اپنا نیانترہ کھو دینا اور یہ راک اینڈ رول میوزک سننا اور مجھے وہاں اتنا مزہ آنے لگا کہ میں بھولی گیا کہ میں وہاں کرنے کیا گیا ہوں کچھ سمجھ کے بعد میں نے ان سے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں اس نے کہا کس بارے میں میں نے کہا مجھے ایک ایسے آدمی سے ملنا ہے جو اپنے آپ کو جادوگر یا تانتری کہتا ہو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس میں کیا قیمت چکانی پڑے گی مجھے بس مل کر کے اس سے کچھ جواب چاہیے اس نے کہا جرہ ایک منٹ رکو تمہیں کس نے کس نے میرے بارے میں بتایا میں نے کہا وہ جو دیو ڈرم بجاتا ہے اس نے وہ اندر گیا اور اس نے دیو کو فون کیا یہ کنفرم کرنے کے لئے کہ اس نے سچ مچ مجھے بھیجا ہے کی نہیں اس نے کہا ٹھیک ہے جرہ ایک منٹ دو اور وہ پھر اندر گیا اس نے پھر سے ایک فون کیا پندرہ منٹ بعد آیا بولا سب سیٹ کر دیا میں نے کہا کیا سیٹ کر دیا اس نے کہا دیکھو تمہیں ایک میٹنگ میں بلائی جائے گا اس نے کہا تمہیں ایک فون آئے گا اس میٹنگ میں جانے کے لئے تمہیں تیار رہنا ہوگا جب بھی وہ فون آئے مجھے فون مت کرنا کہ کب وہ فون آئے گا مجھے کب بلائے جائے گا مجھے نہیں معلوم لیکن جب بھی وہ فون آئے تمہیں جانا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے ایک مہینہ انتظار کیا اس کال کا اور وہ تھزڈے کی نائٹ کو آیا جبکہ صبح میرا ایک بڑا ٹیسٹ تھا میرے ڈیڈ نے مجھ سے کہا کہ تمہیں سونا چاہیے کیونکہ صبح تمہارا بڑا ٹیسٹ ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ڈیڈ جا رہا ہوں پہنے بارہ بجے فون بجا اور میں نے اٹھایا دوسری طرف جو عورت تھی میں اس کا نام جان گیا تھا وہ الیکزینڈریہ تھی اس نے کہا میں اس میں پجارین ہوں اس نے کہا یہ ایڈریس ہے اس طرح سے یہاں آتے ہیں ابھی آؤ اور میں نے اپنی گھڑی کے طرف دیکھا میں نے کہا رہے بارہ بج چکے ہیں یہ تو آدھی رات ہو گئی ہے اس نے کہا پتا ہے ہمیں ابھی آؤ اور اگر تم ابھی نہیں آئے تو تمہیں دوبارہ فون نہیں آئے گا دوبارہ کوئی موقع نہیں ملے گا میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے تو یہ جانکاری چاہیے چاہیے میں اپنے پتا کے پاس گیا میں نے کہا ڈیڈ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے اس کو تھوڑی دکت ہو گئی ہے اس کی گرل فرنڈ نے اسے چھوڑ دیا ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا اور مجھے وہاں جا کر اس سے بات کرنی ہوگی ڈیڈ نے کہا ٹھیک ہے لیکن جلدی آ جانا ٹھیک ہے تو میں گیا وہاں اور ایک اپارٹمنٹ کے اندر گیا اور وہاں مجھے ایلیکزنڈریا ملی اس نے اپنے آپ کو انٹرڈیوز کیا کہ مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی اور جب میں وہاں اندر گیا میں نے نوٹس کیا کہ وہ ایک نارمل سا اپارٹمنٹ ہی تھا لیکن وہاں جو زیادہ طور عورتیں تھیں وہ ننگی تھی اور آدھی ننگی تھی اور وہ زمین پر پینٹ کیے ہوئے ایک سفید گولے کے چار اور بیٹھی تھی اور اس گولے کے اندر ایک پانچ پوائنٹ کا ستارہ بنا ہوا تھا اور اس ستارے کے ہر کونے پر ایک ممبتی جل رہی تھی اور وہ اس کے اندر تھے اور وہ گاہ رہے تھے اور منتر پڑ رہے تھے اور ہمنگ کر رہے تھے مجھے نہیں معلوم وہ کیا گنگنا رہے تھے لیکن میں بھی ان کے ساتھ ہمنگ کرنے لگا تاکہ میں باہر کا انظار نہ لگوں اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ تم اس کے اندر بیٹھو اور باہر مت نکلنا اور ہم لوگوں کو ایک ایک کر کے تمہارے پاس آنے کو کہیں گے اور تم جو چاہو ان سے پوچھ سکتے ہو لیکن ہم تمہیں اندر گولے میں بٹھا رہے ہیں تم باہر مت آنا میں نے کہا ایسا کیوں اس نے کہا کیونکہ ہم ہوا کو چارج کر رہے ہیں آتماؤں کے لئے اور ہم سچ مچ اپنے دیوتا کو بلا رہے ہیں اور تم ایک باہر کے آدمی ہو اور اگر تم اس گولے سے باہر آگئے تو جو بچا رہے گا وہ تمہارے اوپر حملہ کر سکتا ہے میں نے کہا don't worry میں کہیں نہیں جا رہا ہوں تو میں اندر جا کر کے بیٹھ گیا اور وہاں پر ایک ایک کر کے کینڈل کے پاس لوگ آنے لگے اور میں ان سے جو پوچھنا چاہ رہا تھا میں نے پوچھا تم hex کیسے بناتے ہو love potion کیسے بناتے ہو اور love spell کیسے بناتے ہو آتماؤں کو کیسے بلاتے ہو اور جس سمیں میرا کام ختم ہوا اگلے دن چار بچ چکے تھے جب میں وہاں سے نکلا میری نوٹ بک اتنی ہو گئی تھی اور تب میں نے کہا کہ میں اب ready ہوں اور پھر میں گھر آیا اور بعد میں میں نے جب اسے پڑھا ہے جو کچھ مجھے بتایا گیا تھا اور میں نے کہا کہ یہ بڑھیا تو رہا لیکن اگر speech دینی ہے تو مجھے ایسے کہنا ہوگا کہ میں نے ان چیزوں کو try کیا اور میں جان گیا ہوں کہ یہ سب کام نہیں کرتا ہے تو میں نے اپنے کچھ دوستوں کو بلایا اور کچھ چیزوں کو کرنا شروع کیا وہ جو مجھے بتائی گئی تھی وہاں پر میں نے hexes بنائے جو love spills تھے جو شراب بولنے تھے اور جو کچھ ہم سوچ سکتے تھے اور جانتے کیا ہوا ہر چیز جو آخری تقلیقی تھی سب نے کام کیا اور میں نے کہا ہی لگتا ہے مجھے یہاں کچھ بدلنے کی ضرورت پڑے گی یہ پرمارت کرنے کے بجائے کہ یہ کام نہیں کرتا اب یہ کرنا پڑے گا کہ یہ کام کرتا ہے اور میں نے یہ کر کے دیکھا ہے میں نے اپنا اے سے دیا اپنی سپیچ دی اور مجھے اے پلس اس میں ملا جب میں کلاس سے باہر نکلا تو دو لڑکیاں میرا انتظار کر رہی تھی باہر انہوں نے کہا ہم تم پر نگاہ رکھے ہوئے تھے اور ہمیں پتا چلا ہے کہ تمہارے اندر جنم سے ہی شکتیاں ہیں اور مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی سے اپنے بچپن کے بارے میں بات نہیں کی تمہارے اندر جنم سے ہی طاقت ہے اور ہم ان طاقتوں کو لے کر تمہیں وہ بنا سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ تمہارا جنم ہوا ہے اور میں نے کہا وہ ہے کیا انہوں نے کہا تمہیں بس صرف اس میٹنگ میں آنا ہے ہماری ایک میٹنگ ہونے والی ہے اگلے شکروار کو رات بارہ بجے تم ضرور آنا میں نے کہا ٹھیک ہے ایڈریس دیا گیا میں نے ایڈریس لکھ لیا ایک نقشہ بھی چھوٹا سا دیا گیا کیسے پہنچیں گے جائر سی بات ہے گاڑی چلا کر میں پہنچ گیا شکروار رات کو ہاں اور وہ جگہ ہمارے سٹی کے بہت رسکی ڈسٹرکٹ میں آتی تھی اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ہم ایسے میڈل کلاس فیملیز کے لوگ ہم کوئی رسکی جگہ پہ نہیں جاتے جہاں ہمارا کوئی لینا دینا نہ ہو اور ہم لوگ گاڑی چلا رہے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد اچانک میں نے ایک ٹرن میں کونے پہ روکی اور میں نے اس گھر کو پہچانا وہ ہمارے پرانے بائیولوجی ٹیچر کا گھر تھا اور جب گاڑی لگانے کے بعد میں باہر نکلا دروازے پہ گیا تو میں نے سوچا یہ گلت گھر میں آگیا ہوں اور میں نے دروازہ کھٹ کھٹا ہے مجھے شاک لگ گیا جب وہ دروازے پہ آئے اور وہ کالا لبادا پہنے تھے کالی ممبتی پکڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھائی تم سے مل کے بڑا اچھا لگ رہا ہے سٹیفن اندر آؤ ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے اور پھر پیچھے سے پرانے سکول کے بائیولوجی ٹیچر بھی آگیا میں نے کہا آپ بھی وہ بولے ہاں اور جانتے ہیں میں زمین پر بنے ہوئے اس گھولے کو ڈھونڈ رہا تھا اور میں کافی ریلیکس ہوا کہ زمین پر کسی طرح کا کوئی گھولا نہیں بنا ہوا ہے اور لوگوں نے کپڑے بھی پہنے ہیں اور میں نے بڑا کمفرٹیبل محسوس کیا وہاں بس ایک چھوٹا سنتر یہ تھا کہ رائٹ ہنڈ سائٹ پر جو دیوال تھی اس پر ایک کالا کروس لٹکا ہوا تھا الٹا اور جب ہم ہال کی طرف آگے کو جا رہے تھے تو دونوں طرف دیواروں کے کچھ تصویریں بنی تھی وہ نرک کی تصویریں تھیں جیسے ڈیمنز لوگوں کو بھالا لے کر کے نرک کی آنگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور اسی طرح کی چیزیں میں نے وہ سب دیکھ کے کہا آپ لوگ ڈیویل ورشپرز ہیں انہوں نے کہا ہاں ہمیں پتا ہے سچی طاقت ہے کہاں اور میں نے کہا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں اور پیچھے سے ایک آدمی چلتا ہوا ہے وہ چھے فٹ دو انچ کا ہوگا پتلا اپنے سر پر ہڈ چڑا رکھا تھا اور کالے روب پہن رکھا تھا ایک کالی کینڈل بھی پکڑے تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں مائیکل ہوں اور مائیکل بولا تم سے مل کے بہت خوش ہوئی ہم تم میں بہت انٹریسٹڈ تھے اور بہت سافدانی سے تم پہ نظر رکھے ہوئے تھے یہاں تک کہ ہم تمہارے بارے میں کچھ ایسی باتیں جانتے ہیں جو تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا اور اس بات سے میں اور نشچند ہو گیا اور پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا مجھے لگتا ہے تم وہ خون بن سکتے ہو جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں اب میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں آپ کچھ لوگوں سے ملے ہو اور جنہوں نے کالے کپڑے پہنے کالی کینڈل پکڑے ہیں اور وہ ڈیول ورشپر ہیں آپ کو معلوم ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا خون چاہتے ہیں جو آپ کا ہے سب سے پہلے جو بات دماغ میں آئے گی اوہ مائی گاڈ یہ تو میرا ہی بلیدان کریں گے لیکن ایسا تھا نہیں وہ شاید سمجھ گیا اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے ہمارا ایک لیڈر ہے جو گروٹو کے لیے جا رہا ہے گروٹو جو ہوتا ہے جادو ٹونا میں ایک کووینس ہوتے ہیں اور یہ تیرا جوان لڑکیاں ہوتی ہیں مطلب بوڑی بھی ہو سکتی ہیں لیکن تیرا عورتیں ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ایک مہا یاج کا ہوتی ہے اور سیٹنیزم میں ایک گروٹوز ہوتے ہیں جس میں آدمی اور عورتوں کی سنکھے نرداریت نہیں ہوتی ہے یہ مکس ہوتے ہیں اور ان کے اوپر ہائی پریسٹ اور ہائی پریسٹس ہوتی ہیں رول کرنے کے لیے اس نے کہا کہ اسے ویسٹ کوسٹ کے گروٹوز کو سمالنے جانا ہے اور اسے اپنی جگہ پر کسی اور کی ضرورت ہے اور انہیں لگا کہ میں اس جگہ پر ہو سکتا ہوں مطلب مجھ میں وہ بات ہے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی میٹنگز میں آتا رہوں اور میں نے چھ مہنے تک ایسا کیا اور میرے ہائی سکول کے جو بائی لوجی ٹیچر تھے وہی میرے منٹر بن گئے انہوں نے ہر چیز سکھائی جو مجھے جاننے کی ضرورت تھی اور تھوڑا ہی اور سمیہ بیتا ہوگا اور میں بلکل اس میں اندر تک چلا گیا میرا مطلب ہے ان لوگوں نے مجھے بہت ویلکم محسوس کر آیا بہت کامفرٹیبل محسوس کر آیا میرا مطلب ہے ان کے ہاتھ اور باہیں کھلی ہوئی تھی میرے لیے اور آپ ان کی ٹیبل پہ جاتے ہیں اور لائنز بنی ہوئی ہیں کوکین کی وہاں میسکلین کی لائن ہے ہیروین کی لائن ہے آپ جو کلپ نہ کر سکتے ہو سب کچھ وہاں ٹیبل پہ تھا اور انہوں نے کہا جو بھی چاہیے وہ لے سکتے ہو اور انہوں نے دوسری طرف دکھایا وہاں عورتوں کی لائن لگی ہوئی تھی سوفے پہ انہوں نے کہا اگر یہ چاہتے ہو تو بس انگلی دکھاؤ اس لڑکی کی طرف اور ہم تمہارے ساتھ اسے پیچھے بھیج دیں گے ویسے میں سیٹینسٹ کے چاروں اور رہنے پر نشے میں نہیں ہونا چاہتا تھا ویسے میں عورتوں کے معاملے میں بہت شرمیلا ہوں تو یہ میرے لئے تھوڑا کام نہیں کیا میں نے کہا نئی بس میں کھڑے رہ کے دیکھوں گا کہ تم لوگ کرتے کیا ہو تو میں نے ویسے ہی کیا اور جو کچھ وہ مجھے سکھاتے تھے میں نے اسے بہت جلدی سکھ لیا اور پھر ایک رات وہ کچھ پلیدان چڑھانے کے بارے میں بات کرنے لگے میں نے ان کی طرف دیکھا میں نے سوچا مجھے اس بارے میں کچھ پتا کیوں نہیں ہے جب میں چھوٹا تھا مجھے سنڈے سکول کھینچ کلاتے تھے جب بچہ تھا میں اور میں ان بچوں میں ہوا کرتا تھا جو کار سے اترتے ہی دو رستے جو چیچ کی طرف جاتے ہیں گاڑی لگانے کے بعد جو اپنی ایڑیوں کا دھسا دیتے ہیں جمین پر اور کھینچ کلائے جاتے ہیں اور مجھے یشو کے بارے میں معلوم تھا کیونکہ میں نے یشو کے بارے میں سنڈے سکول میں پڑھا تھا یشو اور میمنا یشو اور بچے اور وہ والی باتیں ساری مجھے بس نہیں پتا تھا کی وہ کون ہے اس نے کیا کیا اور اس نے جو کیا یہ میرے لیے کیا اور اندر سے جیسے کسی آواز نے کہا ہو کہ نہیں یہ لوگ بس تمہارے لیے نہیں ہیں اور میں وہاں سے چلنے کے لیے مولا اور سکسٹی نائن کے آخریم کی بات ہے اور میں کبھی بھولوں گا نہیں مائیکل نے مجھے میرے کندھے سے پکڑ کے پلٹایا اور اپنی تھنڈی کالی آنکھوں سے کہا کہ مجھے معلوم ہے تم لوٹو گے میں نے کہا مجھے نہیں لگتا ہے ستمبر 1970 میں میں کچھ لائٹنگ کر رہا تھا سٹیج کے لیے کلاس کے بعد جو کالیج ڈراما ہوتے ہیں اس کے لیے میں سٹیج کی لائٹنگ وغیرہ کر دیتا تھا میں وہاں لائٹنگ کر رہا تھا اوپر چڑھ کے اس پلے کے لیے جو اس ویکنڈ میں ہونے والا تھا وہاں اور ایک لڑکا دوڑتے ہوئے آیا سامنے کے دروازے سے اس نے کہا ہی کیا تم نے نیو سنی کوئی بھولا آدمی مار دیا گیا ہے ہیٹنڈرن میں اور میں نیچے جھکا میں نے کہا ہاں ابھی ریڈیو میں بتایا کہ ایک بھولا آدمی تھا سائیکل سے اور کوئی آیا جوان اس کو ٹکر مار دی کار سے اور کوئی اسے پکڑ بھی نہیں پارا وہ بھاگ گیا ہیٹنڈرن ہو گیا اور جو سب سے پہلی بات دماغ میں آئی کہ یہ اس کے ساتھ ہونے ہی چاہیئے تھا وہ سڑک پہ بھولا آدمی سائیکل کے ساتھ آخر گیا ہی کیوں اور جس طرف میرا دھیان نے گیا وہ یہ بات تھی کہ میرے پتا جی اپنی کلاس کے بعد ریلیکس ہونے کے لیے اپنی سائیکل اور اپنی کمر کی مشین لے کے جاتے تھے آدھا کلومیٹر باہر شہر کے اور وہاں ہمارے ایک دوست تھے اور ان کا ایک سبجیوں کا بگیچہ تھا اور میرے پتا جی کو وہاں جانا اچھا لگتا تھا اور لگ بگ بس پانچ منٹ بعد مجھے ایک پیجر آیا جو میرے پتا کے ایک بہت اچھے دوست کا تھا اور انہوں نے کہا کہ تمہیں گھر آنا چاہیے مجھے لگتا ہے یہ تمہارے پتا تھے کیا تم نے نیوز سنی ہے کیونکہ ہمیں ان کی مشین اور سائیکل نہیں ملی ہے میں نے کہا ہاں میں نے سنا انہوں نے کہا تم بس گھر آ جاؤ ہم بس پہچان کے لیے انتظار کر رہے ہیں تو میں اپنی کار میں بیٹھا اور میں جلدی سے گھر آ گیا جب میں گھر آیا سارے پریوار کے لوگ سارے دوست سارے پڑوسی کھڑے تھے گھر کے چارور میرے پتا کے ایک دوست آئے انہوں نے مجھے کس کے گلے لگایا اور کہا کہ ہم پراتنا کرتے ہیں کہ یہ جوب نہ نکلے لیکن شاید ہے وہی ہم بس انتظار کر رہے ہیں اور بس پانچ ہی منٹ بعد ہائیوے پیٹول نے فون کیا اور پہچان دے دی کہ ہاں وہ میرے ہی پتا تھے جو مارے گئے تھے جس آدمی نے انہیں مارا تھا ہٹ اینڈ رن میں وہ تھوڑے ہی سمیں پہلے پاگل کھانے سے باہر نکلا تھا وہ سوڈومی کیس میں اپنے لوئر سے مل کر کے لوٹ رہا تھا اور پوری طرح سے پیے ہوئے تھا سو میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے میرے پتا کو پیچھے سے سائیکل پر ٹکر مار دی اور وہ ترنت ہی مر گئے فونرل کے بعد جو اچھے لوگ تھے ان کے پاس بس اتنا ہی کہنے کو تھا شاید یہی پرمیشور کی مرضی تھی پرمیشور کو ضرورت تھی شاید تمہارے پتا کو کچھ بھرے سے بچانے کی کچھ اسپیشل ہے ان کے لیے ہیون میں آپ کو معلوم ہے مجھے ان سے کوئی راحت نہیں ملی اور انہوں نے مجھے اور گسے سے بھر دیا اور میں نے کہا اگر ایشور ایسا ہوتا ہے جو میرے پتا کو دھرتی سے اٹھا لے تو میرا اب اس سے کوئی ناتہ نہیں اور میں مڑا اور میں نے گھوشنا کر دی کہ میں کسی طرح کے چرچ سے کوئی ناتہ نہیں رکھوں گا میرا کوئی بھی سمبند نہیں ہے کسی بھی ایشور کے ساتھ مجھے معلوم ہے اصلی طاقت کہاں ہے اور میں انہی لوگ کے پاس واپس جا کر کے جوائن کر رہا ہوں انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں شیطان کے چرچ میں ایک اپلیکیشن بھیجنی ہوگی میں نے اسے بھیج دیا جو کہ سینٹ فرانسس کو کالیفورنیا میں ہے جسے انٹون سینڈور لے وے چلاتا تھا اب یہ جو اپلیکیشن تھی یہ ٹیکس فارم سے زیادہ بڑی تھی اس میں لگ بگ پچیس تیس پیش تھے اور جس میں وہ سب کچھ جاننا چاہتے تھے تک کہ آپ کس کے ساتھ شاریرک سمبند منا چاہتے ہو یہ بھی آپ یہ سب لکھ کے بھیج دیتے ہو اس کے بعد چار سے چھے ہفتے وہ رکنے کو کہتے ہیں پھر وہ ریپلائے کرتے ہیں کہ وہ آپ کو چرچ میں لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے میں چار چھے ہفتے ویٹ کروں گا تب ہی اسی ہفتے کے آخر میں میری ماں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نانی ماں کے پاس جا رہے ہیں کلارک ویلز ٹیکسز میں ان سب باتوں سے باہر نکلنے اور ایک چھوٹا بریک لینے کے لیے فیونرل تو ختم ہو چکا تھا اور ہمیں ریلیکس ہونے کی ضرورت تھی میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے گاڑی چلا کر کے کہ ہم دکشن کے بھاگ تک ٹیکسز کے پہنچے ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کلارک ویلز وہاں اب کلارک ویلز میں سب سے بہترین چیز صرف مووی تھیئٹرز ہیں وہیں لوگ اپنا زیادہ تر سمیں بتاتے ہیں وہاں یہ مووی تھیئٹر تھا اور کونے میں ایک چھوٹی سی کتابوں کی دکان تھی اب جب ہم وہاں پہنچے تو سب لوگ وہی بات کر رہے تھے ڈیٹ کی وہ بہت اچھے آدمی تھے لیکن مجھے لگا کہ باہر جانا چاہیے اور تھوڑی ہوا کھانی چاہیے اب جب میں وہاں سے نکل کے مووی تھیئٹر کے پاس گیا تو دو تین موویز جو لگی تھی وہ میں نے دیکھی ہوئی تھی تو میں نے کہا اب یہاں بھی میرا کوئی کام نہیں میں نے کہا مجھے کچھ خریدنا چاہیے پڑھنے کے لیے اور میں اس چھوٹے سے بک سٹور میں گیا اور پھر میں اس بک سٹور کے اندر گیا وہاں کتابوں کا بہت بڑا کلیکشن تھا اور انہی میں وہ جو گھومنے والی ریک نہیں ہوتی ہے جسے آپ بار بار گھما کے کلیکشن دیکھتے ہیں میں نے اسے گھمایا تو وہاں پہ اور پریم کہانیوں کی کتابیں یودھ کی کتابیں اور ویسٹرن میکزین اور میں نے اسے دوبارہ گھمایا اور ہر ایک کتاب کو دیکھا اور کچھ نہیں بس لف سٹوریز وار سٹوریز بیکزین اور میں نے کہا اوہ مائی گوش یہاں تو مزے ہی نہیں آرہا ہے اور پھر میں نے اسے تیسری بار گھمایا وہاں لف سٹوریز وار سٹوریز اور ایک اور کالی کتاب دکھائی دی جو مجھے گھور رہی تھی وہ سیٹینک بائیبل تھی جس کو اسی انٹون زینڈور لیور نے لکھا تھا جو کہ وہاں پہلے نہیں تھی جب میں نے دو بار وہ ریک گھمایا تھی اور میں وہاں اوپر گیا میں نے کہا آپ کے پاس ایسی اور ہیں کلرک بولا ہمارے پاس یہ ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا یہ کیا ہے میں نے کہا مجھے بیچ دو میں نے اس کے لئے پانچ ڈالر دیئے جب میں گھر آیا میں نے اسے پوری پڑھ لیا اور یہ بھی کوشش کی کہ کچھ چیزیں یاد کرلوں اس وقت جو میری گرل فرنڈ تھی میں نے اسے بھی یہ بات شیئر کی تھی اور اس نے کہا ارے بہت بڑیا میں بھی تو انہی باتوں پر یقین کرتی آئی ہوں میں نے کہا ویری کول میں نے کہا جب میں ہائی پریس بن جاؤں گا تو تمہیں بھی لے آؤں گا اور ہائی پریسٹس بناؤں گا وہ بولی یہ بھی بڑیا رہے گا اور جب میں ایلوہ میں لوٹ آیا تھا زیادہ سمیں نہیں بیتا تھا بس ایک ہفتہ ہی ہوا ہوگا میرے میل باکس میں ایک لیٹر آیا چرچ کی طرف سے جو کی ان کی طرف سے ایک جواب تھا اب نہ ہی صرف مجھے چرچ میں ایکسپٹ کر لیا گیا تھا بلکہ مائیکل اور چالے ساتھ سال تک ان کو اوکلہمہ میں آگے بڑھایا اور پھر ہم نے سب کچھ کیا میرا مطلب ہے ہم نے دشت آتماوں کو بولا کر باہر بھیجا وہ جو ہم چاہتے تھے ہو جائے وہ سیٹنیزم میں جو سیٹنیسٹ ہوتے ہیں وہ خود کچھ نہیں کرتے ہیں وہ صرف آتماوں کا آوہن کر کے سب کچھ کرواتے ہیں اب میں آپ کو ایک گھٹنا بتاتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اسے بتانے کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ نیا جن پائے وشواسی ہیں آتما سے بھرے ہوئے ہیں تو آپ کو جاننا ہوگا کہ یہشو کا نام کتنا سامرتھی ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے یہشو کا لہو بہت سامرتھی ہے ہم ایک دن آتماوں کو بلا رہے تھے اور اور کارن یہ تھا کہ ہمارے یہاں ایک جوان لڑکی آئی تھی جو کی ویچ تھی اور اس نے کہا نیچے ایک عورت ہے جو کی کرسچن ہے اور وہ ہم کو دھمکا رہی ہے کہ وہ ہمیں ایکسپوز کر دے گی ہمارا جو پورا گروپ ہے اسے اب میں نے کہا ہمارے پاس پولیس ڈیپارٹمنٹ شیریڈ وارٹمنٹ اب نئی ہے سب ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں نہیں نہیں اس نے کہا ہے وہ میری ماں کو بتا دے گی میں نے کہا اوہ ہم یہ نہیں کر پائیں گے اس نے کہا نہیں میری ماں کو اگر پتا چلے گا تو وہ مجھے یہ سب چھڑوا دے گی میں نے کہا اوہ ٹھیک ہے تم کیا چاہتی ہو کہ ہم کریں اس نے کہا چلو اسے تھوڑا نقصان پہنچاتے ہیں ایک ہیکس بناتے ہیں بہت بڑا نہیں چھوٹا سے بناتے ہیں اوہ تاکہ کچھ بھیج دیں اس کے پیچھے اور کچھ ہو جائے تو اسے بھی پتا چلے کہ ہم بھی کچھ ہیں اس نے کہا ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے اتنا تو کر سکتے ہیں تو ہم نے ایک گولہ بنایا اور کھڑے ہو گئے اور ہم نے اشتریت نام کے ایک آتما کو بلایا اب یہ تھوڑی اونچی شرینی کی دست آتما مانی جاتی ہے اور اسی کمرے کے کونے میں ایک بادل دکھائی دینے لگا جو کی نارنگی رنگ کا تھا اور جیسے ہی وہ دکھائے دیا اس بادل میں سے ایک چہرہ بھی پرگڑھ ہونے لگ گیا اور جرہ اندازہ لگائی ہے کہ کس کا چہرہ تھا وہ بھیڑ یہ جیسے آدمی کا جس سے میں اپنے جیون میں سب سے زیادہ ڈرتا تھا تو میں تو وہاں ایسے بیٹھا رہا کہ لوگوں کو لگے کہ بھائی یہ تو بڑا cool ہے there is nothing wrong with me میں اپنے لوگوں کے سامنے ڈراؤں وہ نہیں دکھنا چاہتا تھا وہ جو میرے ہی انویائی تھے تو خیر وہ جو بادل بننے لگ گیا تھا ہم نے اسے بتایا کہ جو ہم کروانا چاہ رہے تھے ہم نے بھیج دیا اسے اور وہ چلا بھی گیا ہم پانچ منٹ بعد اس سرکل سے باہر آ گئے سب لوگ بات کرنے لگے اچھا ٹائم تھا میٹنگ اوور کرتے ہیں اور اچانک سے وہی نارنگی بادل پھر سے اس کمرے کے کونے میں دکھائی دینے لگا اور جیسے میں نے دیکھا میں نے کہا گولے کے اندر چلو سب لوگ جلدی ہم لوگ اس میں کھڑے ہو گئے اور وہ نارنگی بادل پھر آیا اور اب یہ چیز بہت زیادہ ناراض تھی مطلب بہت گصے ہیں اور یہ ہے پاور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اوپر جرور یہشو کا کھون لگا ہوا ہوگا بھگا یہشو کے ہی کھون میں دھکی ہوئی تھی وہ اب یا تو اس نے اپنا گھار انوائنٹ کیا تھا یا سرکدود تھے سرکشہ دینے والے جو بھی تھا اور مجھے لگتا ہے کہ یہی میرا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اب میں وہاں بیٹھ کے یہ سوچ رہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے ہم کنٹرول میں ایک باتیں اور ہوتی گئی اور پھر ایسا ہوا کی دراصل میری ماں نے مجھے پی کے کینسس میں بھیج دیا تھا میرے انکل آنٹی کے پاس کیونکہ انہیں لگا تھا کہ وہ مجھے تھوڑا گھٹا بڑھا کے آگے بڑھنے میں مدد کریں گے اور انہوں نے کوشش کی اور میں نے ہر قدم پر ودروہ کیا میں اپنے آپ ہی کچھ چیزوں کو کر رہا تھا جبکہ میں ان کے ہاں رہ رہا تھا پریز گوٹ کی میری آنٹی کے ساتھ اب میرے بہت اچھے تعلقات ہیں کیونکہ وہ میری دوسری ماں کی طرح ہیں انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے لیکن میں نے بغاوت کی ہر قدم پر میں نے بغاوت کی اب مجھے اس کا افسوس ہے تو میں نے کہا کہ اب میں شادی کروں گا اس ہائی پریسٹس سے اس سے میرے پاس یہاں سے نکلنے کا ایک کارن ہوگا اکیلے یہ سب پریکٹس کرنے میں مجھا نہیں آئے گا کسی کے ساتھ کرتے ہیں تو میں نے اسے شادی کی اسے پیکا لے کے آیا وہاں سے نکل گیا اور پھر اپنا اپارٹمنٹ لے لیا ہم اپنی پریسٹس اپنے آپ ہی کرتے تھے ہم دوبارہ کسی گروپ کا حصہ نہیں بنے ہم نے پریسٹس جاری رکھی اور پھر ایک کے بعد بہت ساری چیزیں اور ہوئیں اور ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ جب میں کوئی جوب کر نہیں پا رہا تھا ساری جوب جو میں کر رہا تھا اور سب ختم ہو رہی تھی گری جا رہی تھی میں نے کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ اور جو ہمارا گھر تھا وہ بس گروپ ہونے جا رہا تھا بلکل بند ہونے کے کگار پہ تھا ہم پیسے کے بنا اور بلکل کنگال تھے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا اور ایک دن صبح صبح لگ بگ تین بجے کے قریب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میری پتنی بس سونے ہی گئی تھی میں کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا اور میں نے کہا کہ بس ہو گیا ختم ہو گیا یہ اور میں نے بندوق نکالی اور اس میں دیکھا اس کے چیمبر میں دو گولیاں تھی میں نے کہا اب بس ایک تو میں ماری لوں گا اور میں نے اسے اپنے سین میں لگایا میں نے کہا بس ہو گیا اور میں اپنے آپ کو مہمہ میں پہچا دوں گا اب آپ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ سیٹینزم میں تین ڈینومنیشن ہیں پہلا جو ڈینومنیشن ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اگر تم ایک اچھے سیٹینزم ہو اور جو اس نے کہا ہے وہ تم نے کیا ہے تو جب تم مرتے ہو تو تمہارا دوبارہ جنم ہوگا تم کوئی اور بنوگے اور دوبارہ زندگی جیوگے تو میرا تھوڑا الگ تھا اور جو دوسرا ڈینومنیشن ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اگر تم ایک اچھے سیٹینزم ہو اور تم مرتے ہو تو تم نرک میں جا کر جلوگے نہیں تلپائے نہیں جاؤگے بلکہ جو پاپ تم نے شریر میں وشواس تھا آرمگیڈن کی بیٹل ہوگی اور پرمیشور کو شیطان ہرا دے گا اس کے سنگاسن پر بیٹھے گا اور اگر تم ایک اچھے سیٹینزم ہو تو تم اس کے ساتھ ہوگے تمہیں راج ملے گا اور یہی وہ چاہتے ہیں اور میں نے سوچا کہ میں اپنے آپ کو مار دوں گا اور یہاں سے نکل جاؤں گا اور جب بھی میں پہنچوں گا تو میرا سممان ہوگا تو میں اس بندوق کو دیکھ رہا تھا اور بس سر میں لگانے ہی جا رہا تھا اور مجھے فلیش بیکس آنے لگ گئے میرا ایک دوست تھا جس کے ساتھ سالہ تین سال میں نے نائٹ شیفٹ میں کام کیا تھا پیکہ میں میں نے منٹلی ریٹارڈڈ بچوں کے بیچ میں کام بھی کیا تھا اور میں نے لگ بھگ تین سالہ تین سال اس کے ساتھ نائٹ شیفٹ میں کام کیا تھا اور اس نے مجھے ایک کتاب دی تھی جس کا نام تھا سیٹین سیلر مائک وانکے کی اور میں نے اس کتاب کو دو ہی دن میں پڑھ ڈالا تھا میں اسے نیچے ہی نہیں رکھ پایا اور میں نے بیٹھ کے دو رات میں ہی اسے ختم کر دیا میں نے کہا کی تمہاری زندگی میں نرک کھل گیا ایسا لگ رہا ہے لیکن یہ آدمی باہر نکل آیا ہے اب میں کوئی کرسچن نہیں بنوں گا جیسے یہ بن گیا لیکن یہ سمبھو ہے کہ میں بھی باہر نکل آؤں شیطان ایک جھوٹ آؤکلٹ والوں سے یہ ضرور بولتا ہے کہ تم اندر تو آگئے لیکن کبھی باہر نہیں نکل سکتے تو جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو مجھ میں تھوڑی بہت امید آنے لگی یہاں تک کی جس دوست نے مجھے وہ کتاب دی تھی وہ بھی ایک سدرن کیلیفونیا میں گروپ تھا اس میں انوالف تھا وہ جانوروں کی بلی کرتے تھے آدمیوں کی بلی کی تھی یہاں تک ہی اپرہن بھی بچوں کا کیا تھا اور وہ اب Christ is the answer نام کے گروپ کا حصہ تھا جو کہ اسی گرمی میں ٹوپیکا میں آئے تھے تو میری اس سے بات ہوتی تھی اور میں نے سوچا کہ اس رات اس صبح میں اسے فون کروں گا اور اسے دھنیواد دوں گا میرا دوست بننے کے لیے کیونکہ وہی ایک ایسا انسان تھا جس نے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی تھی اور میں نے اسے فون کیا پہلی بار میں اس نے اٹھایا نہیں پھر بھی کچھ مجھ سے کہتا رہا کہ دوبارہ کرو خیر اس نے فون اٹھا لیا میں نے کہا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں بس اور تمہیں دھنیواد دینا چاہتا ہوں دوستی کے لیے ہماری میں نے کہا ایک عجیب سی بات میرے ساتھ ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے جیسے کوئی ہاتھ مجھ تک مہوچنے کی کوشش کر رہا ہو اور مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے کیونکہ یہ میرا آخری موقع ہے اس نے کہا بھائی تمہیں ایسا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور دوسری طرف سے تمہاری آتما کے لیے گھٹنے ٹکا کر پراتھنا کرتی تھی میں نے کہا اس نے کہا کیا تمہاری میری دوستی تمہاری لیے کچھ میٹر کرتی ہے میں نے کہا ہاں پوری دنیا میں تم ہی تو میرے ایک دوست ہو میرے کہنے سے اپنی گھن نیچے کرو اور کچھ مت کرو میں ایک فون کر کے ایک میٹنگ ارنج کرنا ہوں کل صبح کی ہی میرے دو دوست ہیں میں نے کہا کس طرح کے دوست اس نے کہا وہ کرسچن منسٹرز ہیں میں نے جیسے یہ شب سنا کرسچن میں نے کہا مجھے کسی کرسچن سے بات نہیں کرنی اس نے کہا ہم تمہیں بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تم بس ان سے بات کر لو ایک بار میں نے کہا ٹھیک ہے میں ان سے بات کروں گا اور پھر میں نے گھن نیچے رکھ دی اور اس رات میں پھر سو نہیں پایا اور بار بار وہ سننے والی آوازیں آ رہی تھی کہ اس کی مت سنو گھن نوٹھاؤ مار لو وہاں پہنچنے پر تمہاری عزت ہوگی لیکن صرف اس کے لیے اور اس کی دوستی کے لیے میں نے گھن نیچے کی کچھ نہیں کیا اور پھر میں نے کہا کہ چلو جانا تو مجھے پھر بھی ہے ہی لیکن میں جانے سے پہلے کچھ ایسا کر کے جاتا ہوں جس سے میرے مالک شیطان کو تھوڑی مہیمہ تو مل جائے اور جب کل میں اس چرچ کے اندر جاؤں گا اور میں ان دونوں کرسچن منسٹر کو بلکل سندے میں ڈال دوں گا کہ وہ کیا وشواس کرتے ہیں اور میں ان کا وشواس علاقے اپنے وشواس میں لے آؤں گا اور ایسا سوچ کے میں گیا تو میں اس چرچ کے اندر گیا لیکن اس سے پہلے جیسے وہ ہلکھوگن اپنے آپ کو بلکل پمپ کر لیتا ہے ایسے پمپ ہو کے میں اپنی سیٹینک بائبل لے کے گیا تھا اور میں نے اس میں ایسے نشان لگایا ہوئے تھے کہ انہیں ایک میل دور سہی پڑھا جا سکتا تھا ایسے بھی دیکھی ہوں گی نا اپنے بائبل اور میں نے سب لکھا ہوا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ وچن سے ہی بات کریں گے اور مجھے بلکل تیار رہنا تھا اور میں چرچ کے اندر گیا اور دیوارے تو میں نے کھڑی کھڑی رکھی تھی اس پہلے آدمی نے آ کر کہ مجھے گلے لگایا اور میں ایسے کھڑا تھا میں تمہیں گلے نہیں لگا رہا ہوں اور تبھی دوسرا منسٹر آیا اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں ملا کر کے مجھے دیکھ کے کہا پرمیشور بھی تمہیں بہت پیار کرتے ہیں کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم نے پچھلے سالے ساتھ سال میں کتنا پیار کھویا ہے اس کا اور اگر وہ کچھ اور کہتا تو میں تیار تھا جب اس نے یہ بولا تو میں نے کہا میں سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ تھا کیا اور اس نے مجھے کتاب میں سے دکھایا اور اگر آپ کو یہ موقع ملے تو اس کتاب کو لیجئے میری گارنٹی اس سے آپ کو آشیش ملے گی The Three Wills of God Leslie Brotherhead The Three Wills of God Leslie Brotherhead نے لکھی ہے اور اس کتاب میں دھیان دیجئے گجرہ پرمیشور کی مکھیتہ تین اکھائیں ہوتی ہیں پہلی ہے intentional will جس کا مطلب ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں ایک ادیش کے ساتھ اور پرمیشور آپ کو ایک راستہ دکھاتا ہے جس پہ وہ چاہتا ہے آپ جیون بھر چلیں دوسری جو ہے وہ ہے circumstantial will جس کا مطلب ہے میں چاہوں تو اس راستے کو چھوڑ سکتا ہوں اور میں تھوڑی دیر کیلئے ادھر جاؤں گا تھوڑی دیر کیلئے ادھر جاؤں گا اور بعد میں اپنے راستے پہ آ جاؤں گا یا پرستیتیاں آئیں گی باہری شکتیوں یا کسی اور وجہ سے اور temporarily آپ کے ساتھ ہو کر کے آپ کو اس راستے سے ہٹا دیں گی لیکن پرمیشور کے پاس ایک اور اچھا ہے جسے اس کی ultimate اچھا کہتے ہیں اور جس کا مطلب ہے کہ چاہے جو بھی ہوا ہو جو بھی پرستیتی ہو جو بھی شاریر کارن ہو لیکن پرمیشور آخر میں آپ کو راستے پہ لے آئے گا اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ یہ پرمیشور کی انٹینشنل اچھا نہیں تھی کہ میرے پتا کو اس طرح سے وہاں سے اٹھا لیا جائے اور یہ کہ شیطان نے اس پاپ میں پڑے ہوئے ویکتی کا استعمال کیا میرے پتا کو مارنے کے لیے اور مجھے پربھو سے ہٹا دینے کے لیے تاکہ میرے ٹیلنٹ سے اس کا اددیش پورا ہو اور آخر میں پلٹ کے مجھے بھی ناش کر دے آخر میں اور بھائیوں اور میرے میں آپ کو یہاں کچھ بتانا چاہتا ہوں میرا وجہ دو سو پچاس پونڈ سے دو سو پچپن پونڈ رہتا تھا اور میں نے پروفیشنل ریسلنگ کی تین سالے تین سال اور میں فلیش میں تو اس سے نہیں لڑ سکتا تھا اگر شیطان اس کمرے میں آ جاتا تم اس کا گلہ چیر دیتا اتنا گھسے میں تھا میں اتنے لمبے عرصے تک مجھ سے جھوٹ بولا گیا میں نے اپنی سیٹینک بائبل لے کر کہ پھیکی اور وہ جو ڈیمن رنگ پہنے تھا وہ بھی اتار کے پھیک دی میں نے کہا کہ میں اب یہ نہیں کرنا چاہتا یہ تو جھوٹ ہے اس نے کہا اب تم کرو گے کیا میں نے کہا میں نہیں جانتا شاید میرا کانٹریکٹ خراب نکل گیا ہے اور میں اب کسی کام کا نہیں رہ گیا مجھے نہیں معلوم میں بس اب بس میں اکیلا ہی رہوں گا اب اس نے کہا نہیں یہ شکو تمہاری ضرورت ہے میں نے کہا تھوڑی بہت ہوگی اس نے کہا نہیں اسے بہت ضرورت ہے تمہاری اس نے کہا جب تم شیطان کے تھے تھے شایطان کے تھے لیکن جب یہ شکے ہو تو وہ تمہارا استعمال کرے گا جب تک تم چاہو کہ تمہارا استعمال ہوتا رہے جب تک تم کھولے رہ کے کام کرنا میں نے کہا مجھے نہیں معلوم اس نے کہا کبھی پربو سے بات کی ہے میں نے کہا نہیں صدیاں بیٹ گئی ہیں اس نے کہا آج کرنا چاہو گے میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں کیسے کرتے ہیں اس نے کہا ایسے بات کرو جیسے تمہارے ڈیڈ ہیں ٹھیک ہے میں نیچے ہوا اور پہلی بار زندگی میں میں نے اپنے گھٹنے ٹیکے چلرچ کے اندر اور یہ مائل سٹون تھا کیونکہ میں ہائی پریس تھا لوگ میرے سامنے جھکا کرتے تھے لیکن میں جھکا ہوں مطلب بہت بڑی بات اور میں اپنے گھٹنے پہ آیا میں نے کہا پربو مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے شروع کروں کیا بات کروں میں نے جو کچھ کیا میں اس کے لئے معافی مانگتا ہوں جو کچھ شیطان کے لئے کیا وہ بھی میں چھوڑتا ہوں اور انہوں نے مجھ سے بتایا کہ تم ہوا میں اٹھ گئے تھے تم آدھا انچ اپنے گھٹنوں پر ہوا میں لیویٹیٹ کر گئے میں سمجھا نہیں پاؤں گا لیکن کوئی بہت بری چیز میرے سینے کو پھاڑ کے باہر نکلی اور میں جھٹکے سے نیچے گرہ اور میں زندگی میں پہلی بار کھالی تھا اور اس نے کہا اب یہشو مسیح کو اپنے دل میں پربو کی طرح بلاؤ اور میں نے ویسا کیا میں نے کہا آج سے آپ میرے مالک بن جائیے اور مجھے لگا کہ اب یہ پورا ہو گیا ختم اور میں بہت فل محسوس کر رہا تھا میں بڑا خوش بھی تھا اور آنند میرے اندر تھا میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا اب تمہیں پرمیشور کی سامت کی ضرورت ہے اب تمہیں پویتر آتما کی سامت کی آشکتہ ہے کیونکہ تم جس چیز میں تھے اس میں ہتیاروں کے ساتھ چیتان واپس آئے گا جرور اور میں نے پوچھا یہ کیا ہے اور معلوم ہے پرویز گوڈ اور میں نہیں جانتا کتنے منسٹر آج ایسا کرتے ہیں اس نے اگلے دھائی گھنٹے لیا اور ہر ایک سکرپچر پویتر آتما کے وشے میں پڑھا وہ کون ہے وہ کیا کرتا ہے کیسے کرتا ہے اور تمہیں کیوں ضرورت ہے اس کی اور اس نے میری طرف دیکھا کہا تمہیں چاہیے میں نے کہا رہے مجھے سب کچھ چاہیے میں نے سات سال ان چیزوں کو مس کیا ہے مجھے تو سب کچھ چاہیے بھائیوں بہنوں مجھے دو جھٹکے ایک ہی دن لگے میں سیو ہوا اور پویتر آتما بھی اسی دن ملا اور انہوں نے مجھے ایک بائیبل دی کیونکہ میں سچ کے لیے بہت ہی زیادہ بھوکا تھا سات سال بتا دیئے تھے لیکن سچ نہیں معلوم تھا مجھے اور میں بس انتظار نہیں کر پا رہا تھا میں نے اپنے دوست کو گلے لگا لیا اور پورے رستے ہم بس پربو کے بارے میں بات کرتے ہوئے آئے اور اس بارے میں کہ میں کیسا محسوس کر رہا ہوں میں نے کہا میں آشا کرتا ہوں یہ آج کی فیلنگ نہیں ہے جو کل چلی جائے گی اور میں پھر پرانے جیون میں لوٹ جاؤں گا اس نے کہا نہیں تم آج مر گئے ہو تم مر چکے ہو اور تم نئی شرشتی ہو اور یہی ہے جس میں تمہیں اب چلنا ہے اور میں بتانے کے لیے انتظار نہیں کر پا رہا تو جانتے ہیں سب سے پہلے مجھے کس کو بتانا تھا میری سیٹرنسٹ پتنی کو اور میں دروازے کی طرف دوڑ کے گیا دروازے پہ ملی وہ مجھے اور میں اسے بتانے کے لیے بلکل تیار تھا اور اس نے میری طرف دیکھا اور کہا تم وہاں گئے اور ہو گیا تم اب ان کرسچنس میں سے ہو نا اور میں نے اوپر دیکھ کے کہا پربو یہ کیا ہے اور پرمیشور اس رشتے کو ختم ہونے کے گگار تک لے آئے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اگر ریلیشنشپ سیم سپیرٹ میں نہیں ہے تو یہ کام نہیں کرے گی نہیں کرے گی کام آپ میسز رائٹ میسٹر رائٹ کو نہیں دھونتے ہو آپ جانتے ہو میسٹر رائٹ کون ہے ٹھیک ہے نا اور 1972 میں ایک چیز جو ہمیں دیکھنے کو ملی وہ میری پوزیشن کی وجہ سے جو چرچ میں تھی ان کے جو کی ایک پیمفلیٹ تھی جو اس سیٹینک چرچ سے بھیجی گئی تھی جسے کلوین ہوف ٹو کہتے ہیں یہ کلوین ہوف ٹو ایک بلیک پیمفلیٹ ہوتی ہے آپ کے گروپ کے لئے اس میں کچھ نردیش ہوتے ہیں یا پلانس ہوتے ہیں جسے کی اس چرچ نے اور یا تو ایلومیناٹی ہم اسے کہتے ہیں اس میں ان کا پلان ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایلومیناٹی اور سیٹینسٹ آپ کو لگتا ہے کہ سپریچول بیئنگ ہوتے ہیں بہت طاقتور جو کی پوری طرح سے جھوٹ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ایلومیناٹی ان سپریچول بیئنگ سے پزیس تو وہ ہوتے ہی ہیں اوکے اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیمپلیٹ بھیجی ہوئی ہے اور میں نے یہ پیمپلیٹ دیکھی سیونٹی ٹو میں اور اس پیمپلیٹ میں بارہ قدم تھے ان کے پلان کے کی امریکہ لے لیا جائے گا نائنٹین ایٹی فور میں ہی وہ ٹھیک جورج اورولز کی بک نائنٹین ایٹی فور کے حساب سے چل رہے تھے یہ نائنٹین ایٹی فور میں نہیں ہو پایا اس کا ایک قرن تھا کیونکہ اس میں تین پوائنٹ وہ پورے نہیں کر پائے ان میں سے سب سے پہلا یہ تھا کہ وہ تیل کی ایک جھوٹی کمی کو پردرشت کریں گے نائنٹین سیونٹی تھری میں ہوا تھا یاد ہے کسی کو کہ بھئی سب گیس ختم ہو گئی ہے اب نہیں ہے اور ہمارے پاس بہت کمی ہے اور اچانک اور پلینز نے سمندر کے اوپر ٹینکس کا پتہ لگا لیا تھا اس سے وہ پورا نہیں ہوا اور جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ تھا میسن ڈکسن لائن پر جو فوڈ ٹروپس تھا اسے وہ برباد نہیں کر سکے کیونکہ اگر وہ ہو گیا ہوتا تو فوڈ چین بلکل ٹوٹ جاتی اور جو کھانے پینے کے سامان کے سٹور ہیں بلکل بند ہو جاتے اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ امریکہ کے سارے میجر ایوینجلس جتنے ہیں ان سب کی ہتھیائے کروا دینا جتنے بھی بڑے ایوینجلس تھے انہیں سب کو مارنا تھا یہ سیٹینک چرچ سے بھیجے گئے تھے اور مجھے یاد ہے بلی گرہم نے ایسا کہا تھا سالوں سالوں پہلے کہ انہیں لگتا ہے اتنے سمیہ میں سب سے زیادہ خطرہ اس وقت ہے ان کی جان پر یہ انہوں نے ٹی وی کروسیٹ پر کہا تھا اور یہ اس لیے نہیں ہو پایا کیونکہ پرمیشور کی آتما کی سامرت ان لوگوں کے اوپر تھی پروٹیکشن تھی وہاں جب انہیں لگا کہ وہ فیزیکلی نہیں کر پائیں گے تو انہوں نے وہاں پروسٹیٹوٹس کو بھیجا اور انہیں سمبھوگ میں پھسانے کی کوشش کی منسٹر کو نہیں مار سکتے تو منسٹری تو ختم کر دیں جیم بیکر اور جیمی سویگر جیسے درجنوں لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ نشانہ بنایا گیا اور وہ سفل ہوئے یہ سب نشانے پر تھے اور ان کی منسٹری برباد ہو گئی اور ان میں سے ایک پلان ایسا بھی کہتا ہے ہم اپنی گھسپیٹ کریں گے میڈیا میں اور ایڈوکیشن سسٹم میں ہم ایسا کریں گے کہ برائی اچھی لگنے لگے گی ہم جوان لڑکے لڑکیوں کے دماغ پر قبضہ کر لیں گے اور اسے بند کر دیں گے اور ہم ان کے اندر شیطان کے اور لوسیفیرین سے دھانت کو بھر دیں گے اپنا دھرم گیان اور اپنی وچار دھرہ ڈال دیں گے ہم ایک بچے کو لیں گے اس کے اندر یہ سب ڈال کے اسے بڑا کریں گے اور جب وہ بڑا ہوگا تو وہ اپنی جنریشن سے دوسری جنریشن میں یہی چیزیں دے کے چلا جائے گا وہی اپنے بچپن کی باتوں کو دوسرے کے بچپن میں ڈال دے گا اور یہ تب تک چلے گا جب تک ہم ہر ایک کے دماغ کو قبضہ نہ کر لیں اور آج رات ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے قدم اٹھا رہے ہیں یہ کرنے کے لئے انہوں نے اس کا ایک رستہ بھی نکال لیا ہے کہ برائی اچھی دکھائی دے اور ہم اس سے بندھے چلے جائیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم دیکھتے تو ہیں لیکن صرف سرفس لیول پر ہی دیکھتے ہیں اور ابھی تو یہ بہت معصوم سی دکھائی دیتی ہے کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ شیطان کبھی بھی سامنے سے نہیں آتا وہ ہمیشہ پیچھے سے آتا ہے تاکہ اس کا پردہ نہ کھل جائے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ آپ سامنے کچھ دیکھتے رہیں اور وہ پیچھے سے اندر گھوز جائے آپ کے جیون میں اور اسی طرح سے اس کا سسٹم کام کرتا ہے اور اگر وہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں ڈرا لے گیا تو سمجھو کہ اس کا کنٹرول ہو گیا وہ ڈر سے کنٹرول کرتا ہے